یحیٰ بن اکسم ہائے 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 اللہ ہمارا اسی نسبت پہ حشر کرے اسی پہ موت ہو ہائے یہ علم بھی عجیب چیز کہ نہیں کہ میں نے کہا ہی اللہ کہ پہلے تو میں ہل گیا پھر میں نے کہا گلتے کری آپ پہ بیکھی جیسے جیسے ہمارے دیاتی لوگ ہیں ہم یہ رمضان نماز پڑھیں کہ جی آپ پہ اللہ بش کے سی آپ پہ جی ٹھوئی سی تو کہلیں کہ یا اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم نے کیا سنا ہے کہ یا اللہ حدثنی عبد الرزا ان معمر ان الزہری ان اوروات ابن الزبیر ان عائشت رضی اللہ تعالیٰ ان حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل و ان کلتا انی استحی ان اعذب ذا شیبت فی الاسلام و انی شبت فی الاسلام یا اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا انہیں معمر نے بتایا انہیں زہری نے بتایا انہیں غروہ نے بتایا انہیں امی جان عائشہ نے بتایا انہیں تیرے حبیب نے بتایا انہیں جبریل نے بتایا انہیں آپ نے بتایا کہ جب کوئی اسلام میں بڑا ہو کے مرتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے میں شرماتا ہوں میں نے تو یہ سنا ہے تو اللہ نے کہا ہاں ہاں عبد الرزاق نے بھی سچ کہا معمر نے بھی سچ کہا ظہری نے بھی سچ کہا غروہ نے بھی سچ کہا عائشہ نے بھی سچ کہا میرے محبوب نے بھی سچ کہا جبریل بھی سچ اور میں سارے سچوں کا سچا موج کر معاف کر دیا اس امد نے تو اللہ کو حدیثیں سنا دی سبحان اللہ بہت بڑے محدث ہیں ابو زرع تمیمی ابو زرع بخاری کے روات میں ہیں فرمایا کرتے تھے مجھے دو لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں قل ہو واللہ ہو احد یاد ہے اب ان کا انتقال ہونے لگا غشی ہے ان کے کریم محدثین بٹھو ہیں محمد بن سلمہ ابو حاتم منظر بن شازان وہ سوچ رہے ہیں اس محدث وقت کو کلمہ کیسے یاد دلائیں جب آدمی مرنے کے قریب ہو تو پاس بیٹھنے والے یہ نہ کہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھنا شروع کر دیں اب یہ محدث آزم کچھ ہوش کچھ بے ہوش نیم بے ہوشی ان کو یاد کیسے کرائیں تو حدیث سنو من کانا آخر کلامہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ یہ حدیث ہے اب سبحان اللہ اللہ نے سمت کو کیسے ہیرے دیا تو محمد بن سلمہ اب نے اس حدیث کی سند پڑھنے شروع کی حدثنی زحاق ابن مخلط ان عبی عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب اور چپ ہو گئے اگر نہیں بولی ابو حاتم نے اپنی سند پڑھی حدثنی بندار ان عبی عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب اور چپ ہو گئے اب کانوں میں سند کی آواز گئی اور آدمی کا شعور بے ہوش ہوتا ہے لا شعور بے ہوش نہیں ہوتا لا شعور میں آواز پہنچی سند کس حدیث کی سند جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ گیا جنت میں اسی نیم بے ہوشی میں ان کی زبان چلی ہوش نہیں ہے اسی نیم بے ہوشی میں یہ ایک واسطہ اوپر ہیں حدثنی ابو عاصم ان عبد الحمید ابن جعفر ان صالح ابن ابی غریب باقیان ٹھیر گئے تھے یہ آگے چلے ان کثیر ابن مرت الحضرم ان معاد ابن جبال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اور جان نکل گئی کلمہ بھی پڑھا حدیث بھی سنائی اور وہ گئے جنت میں یہ ہمارا روحانی نصب نامہ ہے پھر ہمارے نبی کا سلبی نصب نامہ بھی اس عمت نے سینے سے لگایا اور اسے لوگوں تک پہنچایا اللہ تعالی نبیوں کو سب سے آلی خاندان میں پیدا کرتا ہے سب سے ان کو مکمل اکمل خوبصورت بناتا ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہے ایوب الاسلام کے بدن پہ کیوڑے پڑ گئے یہ فضولیات اور خرافات میں سے ہے اللہ نبی کو کبھی ایسا نہیں اس سطح تک پہنچنے دیتا کہ لوگوں کو دیکھ کر کراہت ہو تکلیف تھی بیماری تھی کیوڑے نہیں تھے یہ علماء ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں اس لئے میں اس کو کہہ رہا ہوں واضح کر رہا ہوں کہ کیوڑے نہیں کسی نبی کو اللہ یہاں تک نہیں پہنچاتا کامل قرآن کی یہ آیت لقد جاؤکم رسولم من انفسکم یہ تو یہاں پڑی جاتی ہے ایک نبی بھیجے ہیں تم میں ہیں یعنی تم میں ہونے کا مطلب ایسا کوئی ہے دیکھاؤ ایسا کوئی ہے واحسن منک لم تر قد تعین واجمل منک لم تلدن نساؤ خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت کما تشاؤ یا خیر من دفنت في القاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاو وفيه الجود والکام انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام عليكم ماجر القدم نسیما جانب بطها گزركن زا احوالا محمد را خبركن ببرئی جان مشتاكم دراجا فدائی روزئی خیر البشركن عالی من انفسکم یہ قوی نسا یتلال وجهه تلال والتمر لیلت البدر چودمی رات کے چاند کی طرح چہرہ چھمکتا تھا راس الجبین چوڑا ما تھا ازج الحواج گول بھمیں من غیر قرنن یہاں بال نہیں اشم اقن العرنین ناک یہاں سے اٹھا آگے سے باریک لہو نور نور کا حالہ جگم کرتا تھا عظیم الحامہ بڑا سر شدید سواد الشاعر سہ کولِ بار رجل الشاعر نیم گھنگریالِ بار انِن فَرَقَتْ عَقِيقَتْوَ فَرَقَوَا اِلَّا فَلَا کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے اہدب ادعج احور اشکل اکحل یہ سب اللہ کے نبی کی آنکھوں کی صفت بتا رہا ہوں ادعج موٹی آنک اشکل لمبی آنک احور احور پتلی سیا اہدب پلکیں لمبی پلکیں لمبی اکحل بن سرمے کے سرمہ لگا ہوا ولی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے چوڑائی کے ساتھ براقہ خنایا دانت ایسے کہ جب ہم مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا مفلج الاسنان یہاں بیش میں خلا خلا سہل الخدین گال نہ ابرے نہ پچھ کے کث اللہی دہڑی گھنی قربان جاؤں ام مادبت پر انپڑا عورت نے کیا موٹی پر ہوئے آج تک علمات خکرہ ہیں ترجمہ کرتو بے رئیت رجلا ظاہر الوضاء حسن الخلق ابلج الوجہ لم تعبہ ثجل لم تزر بہی سعل وصیم قسیم فی اینیہ دعج فی سوتہی سہل فی لحیتی کثافہ فی انقہی ستع انتقلم علاہ البہا وانسکت علاہ الوقار یہ میرے نبی کا حلیہ ہے یہ میرے نبی کا سراپا ہے یہ میرے نبی کا ہندام ہے سوا البطن والصدر سینہ اور پیٹ برابر اس امت کے لئے مناسب نہیں کہ پیٹ سجیے پاس ہوئے تحاب خبے پاس ہوئے اتنا کھاؤ کہ پیٹ اپنا یوں نہ خبے جاؤے نہ سجیے جاؤے من انفسکم یہ میں نے کہا سنا موریتانیہ میں لَقَلْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ انفسکم انفس کا کیا ترجمہ ہے سب سے عالی خاندان سب سے عالی نسل محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرک بن علیاث بن مدر بن نزار بن معب بن عدنان بن اوڑ بن حمیسہ بن سلامان بن عوث بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداث بن يدلاف بن طابق بن جاحم بن ناهش بن ماخی بن عافی بن عقر بن نبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يخربی بن يحزل بن يلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارر بن سمی بن مزی بن عوث بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عیدر بن ناہور بن سرول بن رعو بن فائد بن عابر بن عرفق شاہر بن سام بن نوح بن لامر بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلعیل بن قنان بن آنوش بن آدم علیہ السلام اس سمت نے اپنے نبی کی ہر چیز کو وراست سمجھ کے سینے سے لگایا ہے صرف کتابوں میں نہیں ہے سینوں میں ہے کہ پوری دنیا کے دجال کتابیں جلادیں اس سمت میں ایسے لوگ ہیں اور آتے رہیں گے کہ اپنے سینوں سے نکال کر پھر قرطاز پر بخیر دیں گے لکھ دیں گے ثابت کر کے دکھا دیں گے میرے بھائیوں اثر کا وقت تنگ ہو رہا ہے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن جاتے جاتے ایک تو طلبہ سے اور سارے بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی چھٹیاں آ رہی ہیں اب چھٹیاں میں یہ دورہ حدیث کے طلبہ سے گزارش کروں گا اگر آپ حمد کر لیں سال لگا لیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا سال کی حمد